میں اچھی طرح جانتا ہوا ہے کہ تم یہ شادی صرف اور صرف اپنے باپ کی خواہش اور ان کی زد کی وجہ سے کر رہی ہیں لیکن تم فکر نہیں کرو میں تمہارے پاس آ رہا ہوں پہنچ جانتا پھر سے ہم دونوں ایک ساتھ ہوں گے ایک دوسرے کے پاس لیکن تم تک پیغام پہنچانا بھی تو ضروری ہے کہ میں تمہاری زندگی سے گیا نہیں بلکہ اب بھی یہی ہوں تمہارے آس پاس آشیر تھی کار میرے موبائل پہ اب اسے مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے ہلو آشیر تم سب خیریت ہے اور کہا تھے تم اتنے عرصے سے تم نے یونیورسٹری بھی آنا چھوڑ دیا تو میں اپنی پڑھائی مکمل نہیں کرنی کیا آئیلہ کہیں رابیہ آشیر آئیلہ کی شادی ہو چکی ہے اور تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو جانتا ہوں رابیہ لیکن شاید تم اب تک یہ نہیں جانتی کہ میں آئیلہ سے کتنی محبت کرتا ہوں رابیہ میں چاہ کرنے میں اسے نہیں بھول پایا پلیز تم مجھ اس کا ایڈریس بتاتا آشیر پلیز سمجھنے کی کوشش کرو تم اب اس سے نہیں مل سکتے اور اس کا خیال پلیز اپنے دل سے نکال دو نہیں نکال سکتا ہوں نہیں نکال سکتا ہوں اس کا خیال اپنا دل اور دماغ سے رابیہ وہ میری رو میں بستی ہے بولو کیسے نکال دوں اس کو اپنی رو سے سرس پوچھو تو یہ آفیس بھی میں نے تمہارے لئے جونن کیا میری لئے ہی ہے؟ ہاں نا تاکہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکوں اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا کریڈٹ کارٹ اب کبھی بند نہیں ہوگا نہیں ہوگا بند کر اکھا بلکہ اب تو بہت اور بھی آسانی سے میں سار 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 اور کچھ سمجھ میں نہیں ہے تو میں ایکسپین کروں گا ٹھیک ہے آپ رکھ جا میں دیکھتا ہاں دکیا کیا رہا تمہیں تم بھلے مجھے آئیلہ کا پتہ مت بتاؤ رہا بھی میں آئیلہ تک پہنچ کر رہا ہوں گا جس کا بندو بس میں پہلے سے ہی کر چکا ہوں اور بہت جلد آئیلہ میرے سامنے ہوگا تمہیں بس آئیلہ کو اس کی زندگی میں میرے واپس آنے کی اطلاع دینی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم آئیلہ کو میرے بارے میں بتانے کے لیے اس سے رابطہ ضرور کرو دی اور یہی میں چاہتا ہوں موم مجھے آپ سے بات کرنی ہے بیٹھو بھولو کیا بات ہے وہ وہ ایک لڑکا ہے آشر اچھا تو ہاں وہ میں اسے پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں شادی مگر سونیا پلیز موم آئیلی لف ہے دیکھو سونیا تمہاری ابھی سٹڈی بھی کمپلیٹیں گے اور تمہارے ڈیڈ کبھی نہیں مانے گے جانتی ہوں اسی لئے تو آپ سے بات کر رہی ہوں اور مجھے یقین ہے اگر آپ ڈیڈ سے بات کریں گے تو وہ کبھی انکار نہیں کریں پلیز موم بات کیجی نا ڈیڈ سے اچھا ٹھیک ہے میں بات کروں لیکن ایک بات بات رہی ہوں سونیا اگر وہ لڈکا مجھے پسند نیا ہے تو تمہارے دیڈ سے پہلے میں انکار کرتا ہوں نہیں موم پلیز وہ لڈکا آپ کو بہت پسند ہے آشر بہت اچھا ہے پلیز موم بات کریں بات کریں بچ تلیلی بات موم تلیلی بات کریں موم بات کریں بات کریں بات کریں موم ابھی میڈیا کماری آپ پر وقت آتی ہیں تو کیا کروں یہ? یہ دوری بھی تم مجبوری ہے. تم اٹھاؤ دو نہیں یہ دوری. کیا مطلب؟ شادی کر لیو مطلب. شادی؟ کیوں؟ شادی نہیں کر سکتے. وہ تم نے اچانک سے ذکر کر دیا پہلے کبھی بات ہی نہیں ہوئی تو. تو کیا؟ سوچ میں پڑ گئے. ہاں شاید. جانزے بیٹا؟ جی امی؟ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی. جی امی کہیں؟ اگر ہو سکے تو کل نائلہ کے گھر چلے جانا. خیریت امی؟ اللہ کا ایک خیریت ہی. لیکن ماں ہو نا. ایک بیٹی کو تو کھو چکی. جسے یاد بھی نہ کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے تمہارے باپ نے. اب دوسری کے لیے خود کو فکر کرنے سے نہیں روک سکتی. تمہارے باپ کی طرح اتنا بڑا دل نہیں ہے میرا. آپ پریشان مت ہو امی. میں چلا جاؤں گا. اگر ہو سکے تو اپنے باپ کو بھی اپنے ساتھ لے جانا. تاکہ وہ بھی دیکھ لیں کہ ان کی بیٹی کتنی خوش ہے. موسیقی موسیقی میں بالکل ٹھیک ہوں. تم بتاؤ. اس وقت تمہاری کو سب خیریت تو ہے نا. ہاں سب ٹھیک ہے. آئیلہ مجھے تم سے ملنا ہے. ملنا ہے؟ خیریت؟ میرا مطلب ہے کیا ملنا ضروری ہے؟ ہاں مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. ہاں تو تم فون پر بتا سکتی ہو. میں اس وقت اکیلی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. موسیقی آئیلہ میں تم سے مل کر ہی بات کروں گی. کیا بات ہے آئیلہ؟ کیا میں تمہارے گھر نہیں آسکتی؟ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے رابیہ. اچھا ٹھیک ہے تم کالا جانا میں ایسی میسیج کر دوں گا. اوکے اللہ آپ اس کیا بات ہو سکتی ہے؟ چھو آپ یہ فون پر نہیں بتا سکتی ہے؟ موسیقی 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 کیا میں نائلہ پر شک کر رہوں؟ نہیں میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ نائلہ میری بیوی ہے میری محبت ہے جس نے میرے لئے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن میں یہ سب اگنور بھی تو نہیں کر سکتا موسیقی 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 بھئے آج میں بہت خوش ہوں کامران کو اپنے دفتر میں دیکھ کے میں جتنی خوشی ہوئی میں بیان نہیں کر سکتا موسیقی 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 نہیں بیٹا ایسا ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتا یہ تمہاری محبت ہے جو کامران کو راہ راست پہ لانے آپ دونوں ہاتھ دھوکٹ میرے بیٹے کے پیچھے کیوں پڑ گئے اور تو تم کیا سمجھتی ہو کہ میرا بیٹا اتنا برا ہے کہ ہمیں اس کے لیے دعائیں کرنے چاہیے اگر وہ اتنا برا تھا تو تم نے شادی کیوں کی اس سے انکار کر دیتی کس نے گن پوائنٹ پڑ تو تمہاری شادی نہیں کروائی نا کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو سمجھ رہا آئلا کا یہ مطلب بھرگز نہیں تھا جو بھی مطلب تھا میں اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ کتنی تیز لڑکی ہے اس لیے آتے ہی سب کچھ اپنے نام کروا لیے اس سے زیادہ چلاکی کا کوئی ثبوت ہوگا کیا اب سواری آئنٹی میرا واقعی یہ مطلب نہیں تھا مجھو نہیں کھانو کھانا آئلا اس کی فکر نہیں کرو یہ پرانی عادت ہے اس کی نہ کبھی اپنی غلطی تسلیم کرے گی نہ اپنی اولاد کی تب ہی تو حالات یہاں تک پہنچے تم سب باتوں کو چھوڑو اور صرف کامران کے توجہ دو تاکہ وہ اپنے زیادہ تر وقت اپنی راتیں گھر پر گزار دے لگے جی ہاں ہاں میں اسی پر کام کر رہیم گوڑ ویسے آفیس سا کام تو ایک بہانہ تھا میں تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا کیا مطلب کیوں آفیس کے علاوہ میں تم سے بات نہیں کر سکتا اپنی کوئی پروبلم تم سے شیر نہیں کر سکتا کر سکتے ہیں لیکن لیکن کیا مونیا ویسے él تو چیکی auso پر رسکس کرتے ہیں اس پارے 챙یز موسیقی 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 جس کا فون تھا؟ امران کا کیوں؟ کیا کہنا تھا؟ موسیقی 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 مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنے تھی ہم کیوں سونیا ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے اسے شادی کرنا چاہ رہی ہے اب اسے ابھی تو اس کی سٹیڈیز جا رہی ہے انسٹی جا رہی ہے میں نے بھی اسے یہی کہا تھا لیکن میرے قیال سے لڑکا دیکھنے میں کوئی حرش نہیں ہے ہو سکتا ہے لڑکا اچھا ہو اگر لڑکا اچھا ہوا تو شادی کر دیتے آپ دیکھیں نا ہم نے سونیا کو اپنا پڑھا کے کیا کر رہے نوکری تو ہم نے کروانی نہیں ہے اسے ہم 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 باتو ہی بھی ٹھیک ہے ہم تو ایسی کرتے ہیں اسے کس دن کھانے پر انوائٹ کر لیتے ہیں ملکہ دیکھ لیں گے محصوف کدھرے پانی میں کیا کرتے ہیں جی اچھا ملکہ دیکھا ملکہ دیکھا ملکہ دیکھا امران تمہیں نائلہ کو جاپ کی آفر نہیں کرنے چاہیے کیوں اب کیا ہو اب ہی تک تو کچھ نہیں ہوا لیکن مجھے ڈار ہے کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے امران تمہیں جانتے وہ بہت ہی امبیشیس لڑکی ہے مجھے ڈار ہے کہ کہیں اس کے یہ امبیشیس ہونے کی وجہ ہمارے رشتے میں ہماری محبت میں کوئی رکاوٹ نہ لیا ہے یہی تو میں چاہتا ہوں رامش تمہارا یہ رویہ میرا کام اپنے ہاتھ آسان کرتا جائے گا دیکھو رامش ہم اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں ہے نا تم نائلہ کو لے کر خام خواہ کیا اسے کی اور کیوں ہو رہے ہیں ایسا کچھ سوچتے ہیں نائلہ ایک سمجھدار درکی ہے سمجھدار نہیں بہت ہی بے وکوف لیکی ہے فیسلہ کرتے ہوئے بھلکل بھی نہیں سوچتے ہیں تمہارا فون بچ گئے ہمارا فون بچ گئے ہمارا فون بچ گئے جی 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 بیو بھو ٹھیک ہے آپ سکر مجھ کریں ماجتے ہیں جی بیو بھو ٹھیک ہے آپ سکر مجھ کریں ماجتے ہیں ایک اوک ملتی انکل بات خوشن اپکی آفیس شون کرنے چاو میرے کسی بات سے تو کچھی ہی ان کو وانا ان کو تو اس آتک کلوہ نظری کچھ نہیں آبت ایسا آپ کو لگتا ہے بہت محبت کرتا ہے آپ سے کاف فکر رہتی ہونا آپ کی تم نے ان کی صفائی دانی کی ضرورت نہیں ہے وہ میرے ڈائٹ ہے تم سے بہتر جانتا ہوں ان کو سوہیل یہ باس نے فائل دی ہے کچھ کمپنیز کی ان کے اکاؤنس چیک کرنا ہے ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں اور ہاں اچھے طرح کھنگال کے چیک کر لینا وہ سکتا ہے تمہاری کوئی ڈیل ہو جائے تم جانتے یار میں کام نہیں کرتا ہاں جانتا ہوں امانداری کا کیڑھا تمہارے کون میں موجود ہے میں تو تمہارے لیے ہی کہہ رہا تھا یہی موقع تھا چار پیسے بنا لیتے تو اچھا ہوتا میں نے یہ کام تب نہیں کیا جب مجھے سب کچھ کرنا چاہیے تھے میں نے اپنے سب کچھ کھو دیا لیکن اپنے امان کا سودا نہیں کیا کیا مطلب بھائی کیا کھو دیا تم نے کچھ نہیں آرہا تم نہیں سمجھو باشا کیار تم فکر مت کرو میں چھلا جاؤں گا اوکے as you wish سونیا جی ماما بیٹا میری تمہارے ڈیڈ سے بات اکتی ہے بھان گیا ہوں کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں مجھے اتنا ڈرڈ لگ رہ تھا میں اتنا سوچ رہی تھی کہ بترینی ڈیڈ مانے گا یا نہیں سچ میں تمہارے ڈیڈ مان گیا ہوں تم ایسا کرو اسے کھانے پر بھلا لوں باقی فیصلہ اسے ملنے کے بات کریں چھیک ہے مام میں ابھی آشری کو پونکر کے بتاتی ہوں جی تھی رہا شکریہ 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 ملتون اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے آنٹی میں پوری کوشش کر رہا ہوں اور آپ فکر مت کیجئے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کوئی نہ کوئی ریزلٹ مل جائے گا اور وہ وقت کب آئے گا یہ مد بھولو عمران کہ میں نے تمہارے آفیس کے لیے اتنی بڑے انویسمنٹ دیئے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے جی میں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور میں اس کے لیے آپ کا بہت احسان مند بھی مگر آپ پر یقین کیجئے میں پوری ہونیسٹری کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہوں میں نے نائزہ کو تو شیشے میں اٹھا لیا اور وہ وبدول نہیں جب نائزہ سے رامیش کی جانت چھو جائے گا دیکھو عمران مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے کسی بھی قیمت پہ کسی بھی حال میں وہ لڑکی مجھے اپنے بیٹے کی زندگی سے بہار چاہیے بھول کسی بھی حال میں ہاں ڑکے آپ نے کہنا کچھ ٹھیک ہے کسی بھی حال میں کچھ ٹھیک ہے کچھ ٹھیک ہے اب ہماری کمپنی کی ورکنگ پروجیکٹ وغیرہ ہر چیز سمجھ میں آگئی جی سمجھ آگئے ایٹس بیٹس کا مطلب ہے کہ اگلا پروجیکٹ تم سنگل ہینڈیڈلی خود سے کرو گے اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو اوکے آہاں جار وہ آج آدھ ایک بزنس دنر ہے پیمیٹیشن آیا ہوا ہے میری تو ایک اور بزنس کی میٹنگ ہے دنر پہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی ایسے کرو کہ تم وہاں سے لے جاؤ بلکہ آئیلہ کو بھی ساتھ لے جاؤ آئیلہ کا کام ہے وہاں پہ رہا ہے بزنس دنر وہاں کیا کرے گی ایر بھائی یہ فیملیز کے جو بزنس دنرز ہوتے ہیں اس پہ میاں بیوی ہی جائے کرتے ہیں اور آئیلہ تمہاری بیوی ہے لیکن پہلے میں اور تمہاری مہا جائے کرتے تھے اب تم اور آئیلہ جاؤ بیسی بیس طرح تعلقات بنتے ہیں کانٹیکٹس بڑھتے ہیں بلکہ یوں کروں کہ ابھی آئیلہ کو فون کر دوں تک کہ تمہارے جانے تک تیار ہو جائے شاہ سوچ جاؤ جے جے وہ فاروق کے پاس ہے لے ایڈیو ٹی شہر ہو گئے اوکی جس لڑکی کے ساتھ میں ایک میرٹ نہیں گزار سکتا اسے میں اپنے ساتھ پارٹی پہ لے کر جاؤں نو وے نفرت کرتا ہوں نے اس سے اس کے ساتھ نہیں جا سکتا لیکن کیا کروں ڈیڈ؟ ماما سے بات کرتا ہوں خود ہی ڈیڈ سے بات کر لی موسیقی مpoint والہ الخیال ایڈیو دوسرا مجھو ہو اس،akukan کون دوسرا مقرب توج by flashlight آسکار بچوک سی فقط سی گل مجھو مبات ہے کیوں ملذائے جنب ذیس sproutفور مجھے بھی شان رکھ رہے ہیں نہیں کچھ خواست نہیں چلو پر لانگ دائف کریں کہیں اچھا سب لیلر کریں گے اور پر تمہارا موپ بھی کیک ہو جائے گا کیسا ایڈیا نہیں آدمی چلی آدمی اس کا آمد مجھے ٹھیک ہے اب جیسے تمہاری ہو جائے اچھا لیکن سنو ہلو موسیقی 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 کامران مجھے منا کر رہا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے موسیقی 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 آشرا, کیونکہ چاسہی نہیں ہے؟ کچھ گوری چیز نہیں ہو گئی؟ مہتا ہوا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آشر میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا اب تو ڈیڈ بھی مان گئے ہیں او گاڈ اب کیا کروں لیکن آشر کو شادی کے لئے تو میں ہی مجبور کر رہی ہوں ایسا کرتیوں سے میسیج کرتیوں کہ ہی تمہیں چاہتا ہوں سونیا کہ تم میری محبت میں باگل ہو جاؤ اور پھر میرے اشاروں پر چلتی رہی تمہاری محبت نے میرے لیے جتنی شدد جتنا باگل پنایا وہ مجھے آئیلہ کے قریب پر چاہتی موسیقی آئیلہ بھی بھوٹی ساتھ کا خون ہے کامنا آنچی کھو صعیق لاؤ دو موسیقی 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 ایسا کرو تم جلدی سے تیار ہو جاؤں تیار مگر وہ کیوں ایک بزنس پارٹی پہ جانا ہے تم جلدی سے تیار ہو جاؤں میں بکھر آرہا ہوں چھ ٹھیک ہے سکینہ تم یہ کام دیکھ لے نا میں بھی جا لے گا مگر کہاں آئیلا بی بی کامران کے ساتھ ہی بھار جانے تم یہ کام دیکھ لے نا کیونکہ ان کے آنے سے پہنے مجھے تیار ہو جائے ٹھیک ہے بی بی جی آپ جائے چاکر تیار ہو جائے میں دیکھ رہے گی اور ہاں اچھے سے تیار ہوئے گا آپ پہلی بار جانے ہیں چھوٹی صاحب کے ساتھ آپ پہلی بھائی 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 موسیقی 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 پھر کیا ہے یہ سب کیا سچ میں میری نفرت ہے یہ یا میری انہا جو سپڑ کی ورہ سے نفرت کی شکل اختار کر گئی ہے آپ کے اندر کے احساس کو اس وقت میں اچھی طرح محسوس کر سکتے ہوں شوہر کے احساسات ایک بیوی شوہر کو محسوس ہونے سے پہلے ہی محسوس کر لیتی لیکن شاید آپ کو یہ بات معلوم نہیں کاش آپ اپنے اور میرے درمیان ہائی لیے اپنی انہا کی دیوار کرا دیں موسیقی یہ لڑکی کہا ہے کون بگم صاحبہ آئیلہ بی بی ساہی رہے اسی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں وہ تو بگم صاحبہ پارٹی میں گئی ہے پارٹی کونسی پارٹی اور کس کے ساتھ گئی ہے جی وہ کامران صاحب کے ساتھ کیا کامران کی ساتھ گئی ہے کس کے پرمیشن سے گئی ہے تم جاؤ جا کر اپنا کام کرو جی موسیقی 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 آپ نے کہا ہوں کہ آپ کو جاندے ہیں آپ نے کہا ہوں کہا ہوں ہم نے کہا ہوں لیکن ہوں مرسیز کامران آپ نے کہا ہوں مرسید ہم تو یہ تھا تمہارا ضروری کام؟ اس لئے تم نے مجھے منا کیا؟ یقیناً کوئی نہ کوئی بات کہوں گے موسیقی